میں نے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک یہ کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جناب سدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے اب وہ بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں سوچ رہا ہوں نابم مکر سدیق گھر گئے گھر جا کے حضورت عباس کو بیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضورت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ لو حیمت بہت زیادہ ہے پچاس دنار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچ ہوں گا حضورت عباس نے آکے دنابی صدیق اکبر کو بتایا اب بکر صدیق فرمائے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچئے اب بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ نہیں پڑے گا اور یہ پچاس دنار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دنار لوں گا حضورت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے منظور ہے اب بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دنار لیے حضورت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو حضورت عباس صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتا نہیں آپ ابھی اس لذت عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتا نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک جہرائی ہے یہ بھی ایک مزا ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور لینے کے لئے صدی کے کبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑے لکھیں شیانے سمجھدار جب دیئے نا تو امیہ کھل خلا کے احسا کہنے لکھا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا تو نے ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا ہے یہ پڑا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ خبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سعودہ اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں اندیز کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال افشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ کھڑے ناموں پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن ولاد کو ضرور خرید